موسیقی السلام علیکم مائیوٹو فیملی کیسے ہو آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ریسیپی یہ رمضان شپیشل ہری مرچی کے چھیکن چیزی پکوڑے بہتی مزی اور بہتی ٹیسٹ اس میں جو ہم مسالہ بھریں گے پورا چیزی رہے گا اور چھیکن رہے گا تو میں بناتی ہوں آپ لوگ دیکھیں میری پوری ریسیپی اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی رمضان میں ٹرائے کرنا آپ کی فیملی اور آپ کے پرینٹس کو بہت پسند آئے گی تو ہم شروع کرتے ہیں تو ہم بنائیں گے پہلے مرچی کے اندر جو مسالہ بھریں گے اس کا پہلے ریسیپی بنا لیتے ہیں تو میں نے ایک کڑائی لی ہوں ذرا سا تھیل ڈالی ہوں اس میں ادرک لسن ڈالی ہوں اسے اچھے سے بھونجوں گی یہ ہے چھیکن کا کیمہ اسے ادرک لسن کے اس میں اچھے سے بھونجوں گی تاکہ پانی اس کا سوک جائے اور ادرک لسن اچھے سے اس میں مکس ہو جائے مرچی پورٹر ڈالیں گے ایک چمچ یہ ہے وینیگر ایک دھکن تاندہ سیملا میز سب میں نے ایک اک لی ہوں گاجر کون یہ اُبلے ہوئے کون ہیں میرے اور میں نے اس میں ٹاماٹر ڈالی اچھے سے اسے مکس کروں گی سوہد امیشہ نمک اس بیٹر کو ہم پانچ منٹ رکھیں گے پکنے کے لیے تاکہ پانی سوک جائے اس کا یہ میرا بن کے ریڈی ہو گیا تھا ابھی اس کو میں الگ باؤل میں نکال دوں گی جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے ہم جب تک کا دوسرا کرتے ہیں یہ میرا بیٹر تھنڈا ہو گیا ہے ابھی اس میں ہم مسالہ لڈالیں گے یہ ہے مزرلہ چیزیں اسے ہم تین چمچ ڈالیں گے یہ ہے پیگزا کا مسالہ ایک چمچ ڈالیں گے ہمیں جتنا سپائسی چاہیے ہمیں اتنا ہم ڈالیں گے مگر میں فلال ایک ہی چمچ ڈالوں گی کیونکہ اتیکہ ہمارا آل رہی تھا اس میں لال مرچی ڈالیں گے ایک چمچ یہ حفزیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے نمک اس میں تھوڑا سا ہی ڈال ہے کیونکہ مزرلہ ہے اس میں تو نمک زیادہ ہی رہ جاتا ہے اس کے لئے آپ بھی ڈالیں تو اپنے حساب سے ڈالیں مرچی کو میں نے اوبال لی تھی پاس منٹ صرف اوبالی تھی اب اس کو نکال کے اچھے سے پوچھ لوں گی تو کیا اوبال لے سے یہ ہوتا ہے کہ مرچی تھوڑی نرم ہو جاتی اور اچھے سے مدب جد کھانے میں ٹیسٹ آئے گا اور اپنا ایسے کچھا رہ جائے گا تو صرف ہمیں پاس منٹی اوبالنا ہے اچھا میں نے پوچھ لی تھی پوچھنے کے بعد مرچی کی اندر کا جو تھا کردانہ یہ سب ہم اس کو کلین کریں گے تو میری یہ مرچی کلین ہو گئی اچھے سے میں نے ساپ کر لی اب اس میں میں نے ایک انڈا فوڑی تھی ایک اور انڈا ڈالوں گی اچھی طرح سے مکس کروں گی نمک زیادہ نصار ڈالوں گی اس میں اچھا یہ بیٹر تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے اسے چینج کر لی تھی اور یہ ہے موزرلا اسے میں نے ہلکا سا گرم پانی میں رکھ دی تھی نیچے کہ تاکہ یہ میلٹ ہو جائے آٹا جیسے بن جائے میرا کیچن کا ٹیبل تھوڑا چھوٹا سا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایسا دکھا رہی ہوں مگر بھائی ایک ایک کر کے چیزیں بتاؤں گی آپ کو تو میں نے ایک پلیٹ لی لی ہوں آپ کو بھی سٹیل کی ایک ایسی پلیٹ لینا ہے اس کو اچھے سے چپٹا کرنا ہے اور تھوڑا سا اور مکس نرم کرنا ہے اس میں ہم مسار بیٹر ڈالیں گے اچھے سے رول کریں گے آہستے آہستے ہلکا ہلکا ہم دبائیں گے تاکہ ہمارے چیز ہے وہ اچھے سے پرفیکٹ بیٹ جائے مرچی کے اندر یہ میں نے مرچی کے اندر ڈال دی ہوں ہلکا ہلکا ہم دبائیں گے تاکہ فرائے ہونے کے ٹیم ہمارا کوئی بیٹر باہر نہیں آجائے اچھے سے سے پیک کریں گے ایسی میں دوسرا بھی آپ کو دکھاتی ہوں موسیقا 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 مرچی میں مسار لگا کے میرا ہو گیا تھا ابھی ہم بہتر دیں مرچ کریں گے تو پہلے میں نے مرچی کو انڈے میں ڈیپ کری ہوں اچھی طرح سے گول گول اس میں گھومائیں پھر بریٹ کرم لگائی ہوں دبا دبا کے ہم کو بریٹ کرم میں اچھے سے دبانا ہے تاکہ مرچی میں بریٹ کرم لگ جائے ہمارے پھر سے ہم واپس انڈے میں ڈالیں گے پھر بریٹ کرم لگائیں گے ہم تو میرے مرچی میں دیکھو کتنے اچھے سے پیکنگ ہو گئی ہماری مرچی ایسے ہم سب مرچی کو پیکنگ کریں گے بریٹ کرم سے دو بار کوٹنگ کریں گے تو ہی یہ مرچی کو اچھے سے بریٹ کرم پکڑ پائے گا اور فرائے ہونے کے ٹیمینہ بہت ہی کرسپی اور اچھے مکرنچی رہیں گے موسیقی تو میرا تیل گرم ہو گیا ہے ابھی ہم مرچی ڈالیں گے اسے ڈی فرائی کریں گے اور سیلو آنچ میں کریں گے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ریسیپی رمضان شپیشل پسند آئی ہوگی تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمین دے موسیقی تو میری مرچی فرائے ہو گئی ہے ابھی میں اسے نکالوں گی آپ نے دیکھا ایک بھی میرا چیز باہر نہیں ہے ہم نے بیٹر اچھے سے ٹائٹ سے لگایا ہوا تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی